حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تمام آمال کا دارمدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا پس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرص سے ہو پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کیسی آواز محسوس ہوتی ہے اور وہی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وہی محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانم قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے غارِ حرامِ خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یادِ الٰہی و ذکر میں مشغول رہنے لگے جب تک گھرانے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمرا لیے ہوئے وہاں رہتے توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزی ہو جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غارِ حراہی میں قیام بزیر تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھیچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھیچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑھ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھیچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے پس یہی آیتیں آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غارِ حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں آپ تو کمبہ پرور ہیں بے قسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھتے ہیں مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت زلت و خاری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچزاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا ورقہ اسی کو لکھتے تھے وہ بہت بڑے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچزاد بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وحی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا کاش میں آپ کے اس اہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی صحیح بخاری حدیث نمبر تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غارِ حرہ میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اڑھنے کی خواہش ظاہر کی اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں اے لحاف اڑ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذابِ الٰہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک ساف رکھ اور گندگی سے دور رہ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پیدر پی آنے لگی صحیح بخاری حدیث نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزولِ قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر یہ آیت اتری کہ آئے محمد قرآن کو جل جل یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے حضرت ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباہ کرو ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد سخی تھے اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہر قل شاہ روم نے قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی اہد کیا ہوا تھا جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہر قل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہر قل نے دربار طلب کیا تھا اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ علماء وزراء و عمراء بیٹھے ہوئے تھے ہر قل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں یہ سن کر ہر قل نے حکم دیا کہ اس ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹ کے پیچھے بٹھا دو پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا خیر پہلی بات جو ہر قل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے آلی نصب والے ہیں کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی میں نے کہا نہیں کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے میں نے کہا نہیں پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے میں نے کہا نہیں کمزوروں نے پھر کہنے لگا اس کے تعبیدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا کیا اپنے اس دعویہ نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے میں نے کہا نہیں اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا ہر قل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے ہم نے کہا کہ ہاں بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں ہر قل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اس کا کسی کو شریک نہ بناو اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے سچ بولنے پرہزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے یہ سب سن کر پھر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نصب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم سے عالی نصب ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نصب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباؤ اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی تم نے کہا کمزوروں نے اس کی تبا کی ہے تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھ ہی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے تم نے کہا نہیں تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسررت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی اہد شکنی کرتے ہیں تم نے کہا نہیں پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے وہ اہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں سچ بولنے اور پرہزگاری کا حکم دیتے ہیں لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو انقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارہ کرتا اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤنڈ ہوتا ہر قل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مگایا جو آپ نے وحیع قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بسرہ کے پاس بھیجا تھا اور اس نے وہ ہر قل کے پاس بھیج دیا تھا پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہِ روم کے لیے اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی اللہ آپ کو دہرا سواب دے گا اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی ریایہ کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا اور اے اہلِ کتاب ایک ایسی بات پر آجاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصان ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے پھر اگر وہ اہلِ کتاب اس کتاب سے مو پھیر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو ہم ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں ابو سفیان کہتے ہیں جب ہر قل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے اردگرد بہت شور و غوغہ ہوا بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشا کے بیٹے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا دیکھو تو اس سے بنی اسفر روم کا بادشاہ بھی ڈڑتا ہے مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہیں گے حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور ایلیہ کا حاکم ہر قل کا مساہب اور شام کے نصارہ کا لات پادری بیان کرتا تھا کہ ہر قل جب ایلیہ آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں کیا وجہ ہے ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہر قل نجومی تھا علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ خطنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے بھلا اس زمانے میں کون لوگ خطنہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی خطنہ نہیں کرتا سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہر قل کے پاس ایک آدمی لائیا گیا جسے شاہ غصان نے بھیجا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے جب ہر قل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ خطنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ خطنہ کیا ہوا ہے ہر قل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ خطنہ کرتے ہیں تب ہر قل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیا خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہر قل کی طرح ماہر تھا پھر وہاں سے ہر قل حمز چلا گیا ابھی حمز سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہر قل کے معافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں اس کے بعد ہر قل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمز کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا اے روم والو کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ یہ سننا تھا کہ پھر لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا آخر جب ہر قل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی سو وہ میں نے دیکھ لی تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے بلاخر ہر قل کی آخری حالت یہ ہی رہی صحیح بخاری حدیث نمبر سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیاء شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دس لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں صحیح بخاری حدیث نمبر گیارہ ایک دن ایک آدمی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاو اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی الغرض سب کو سلام کرو صحیح بخاری حدیث نمبر بارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تیرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر چودہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر پندرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انسار سے کینا رکھنا نفاق کی نشانی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروگے چوری نہ کروگے زنا نہ کروگے اپنی اولاد کو قتل نہ کروگے اور نامدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھوگے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کروگے جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مقتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے امدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر انیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے تو ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی اس پر صحابہ کرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزش معاف فرما دی ہیں اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے یہ سن کر آپ ناراض ہوئے حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے صحیح بخاری حدیث نمبر بیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ عزیز ہوں اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر اکیس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے اس وقت وہ دانے کی طرح اگائیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر بائیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک وقت سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں کسی کا کرتہ سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچہ ہے پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے ان کے بدن پر جو کرتہ تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے یعنی ان کا کرتہ زمین تک نیچہ تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے آپ نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تیئیس ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو آپ نے اس انساری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو کیونکہ حیاء بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چوبیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکاة دیں جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پچیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کہا گیا اس کے بعد کون سا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کہا گیا پھر کیا ہے آپ نے فرمایا حج مبرور صحیح بخاری حدیث نمبر چھبیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عدیہ دیا اور ساتھ وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا میں نے کہا حضور آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا میں اسے مومن گمان کرتا ہوں آپ نے فرمایا مومن یا مسلمان میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا پھر آپ نے فرمایا کہ اے ساد باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اندھا ڈال دے صحیح بخاری حدیث نمبر ستائیس ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے خواہ اس کو تُو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھائیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں کہا گیا حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراں کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی صحیح بخاری حدیث نمبر انتیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دو زخی ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ قاتل تو خیر ضرور دو زخی ہونا چاہیے مقتول کیوں فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا دل کے عزم سمیم پر وہ دو زخی ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر تیس ابو ذر ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا سبب دریافت کیا گیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا سرباقی ہے یاد رکھو ماں تحت لوگ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے اپنی کسی مسلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے تو جس کے ماں تحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہ کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو سحی بخاری حدیث نمبر اکتیس جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمزش نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا تب اللہ پاک نے سورہ لقبان کی یہ آیت اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے سحی بخاری حدیث نمبر بتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں تین ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے سحی بخاری حدیث نمبر تیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے وہ یہ ہیں جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے اور جب کسی سے اہد کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر چونتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض سواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پینتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اللہ اس کا زامن ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا ہے میں اس بات کا زامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں سواب اور مال غنیبت کے ساتھ یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر چھتیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور سواب کیلئے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سینتیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر اٹیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی پس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی بر دو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو نماز پنج وقتہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے عدا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر انتالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنی نانحال اترے جو انسار تھے اور وہاں آپ نے سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی اثر کی نماز تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی پھر آپ کے ساتھ تماز پڑھنے والوں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارسہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکو میں تھے وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے یہ سن کر وہ لوگ اسی حال میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یہودی اور عیسائی خوش ہوتے تھے مگر جب آپ نے بیت اللہ کی طرف مو پھیر لیا تو انہیں یامر ناغوار ہوا زہر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں تب اللہ نے یہ آیت نازل کی فما کان اللہو لیو دیعا ایمانکم سور بقرہ آیت تمر 143 صحیح بخاری حدیث نمبر 40 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام امدہ ہو یقین و خلوص کے ساتھ ہو تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک نیکی کے عوض دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک سواب اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے یہ بھی اس کے لیے آسان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 41 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو امدہ بنا لے یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض دس سے لے کر سات سو گناہ تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 42 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آئے اس وقت ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس بیٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریافت کیا یہ کون ہے عرض کیا فلان عورت اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ کی قسم سواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤگے اور اللہ کو دین کا وحی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے صحیح بخاری حدیث نمبر ترالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گہوں کے دانے برابر خیر ہے اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چوالیس ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رد اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ اے امیر المومنین تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے آپ نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے اس نے جواب دیا سورہ مائدہ کی آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا حضرت عمر رد اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پیتالیس طلحہ بن عبید اللہ کہتے تھے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے ہم اس کی آواز کی بن بناہت سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے طلحہ نے کہا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکاة کا بیان کیا وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا یوں کہتا جاتا تھا قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے علیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیرات ثواب لے کر لوٹے گا ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے اہد کا پہاڑ اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ ایک قیرات ثواب لے کر لوٹے گا صحیح بخاری حدیث نمبر سنتالیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر اٹالیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے وہ کون سی رات ہے اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاوں اور فلان فلان آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی ستائیسویں انتیسویں اور پچیسویں رات میں ڈھونڈا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر انانچاس ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور نماز قائم کرو اور زکاة فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا البتہ مائے تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے یاد رکھو قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پچاس جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے سے تم راکہ موسیقی